اسلام علیکم میں ہوں نادیہ تنویر آج میں آپ کو یہ بوٹائے بنانا سکھا رہی ہوں میں نے پہلے بھی سکھائی تھی لیکن یہ اتنی جلدی بنے گی یہ مجھے بہت بہت پسند آئی بنانے میں فریمین سوچا چلے میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں دونوں طریقے ہیں آپ چاہیں تو نیچے اس طرح سے ریبنز کی طرح بھی لگا سکتے ہو اور بینہ ریبنز کی بھی اچھا میں بناؤں گی اس راؤنڈ کٹر سے ٹھیک ہے یہ جو راؤنڈ کٹر ہے ہمارا میں اس سے بناؤں گی آپ نے جتنی بڑی ٹائل لینے ہیں اتنا بڑا آپ نے راؤنڈ کٹر لینے ہیں اب یہ دیکھو میں نے فونڈن بیلی آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی ٹائلوس ڈال دینے ہیں تاکہ اچھی ہارڈ ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ بیل کے آپ نے کوئی بھی سائز کا کٹر لینے لو میں درمیانے سائز کا لے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ والا یہ اورنج والا میں نے لیا یہ میرے حال سے سب بیکرز کے پاس ہوتا ہے آپ نے اس کو ایسے کٹ کیا آپ کے پاس ایک سرکل سا آ گیا ٹھیک ہے بس آپ نے کاؤنٹ کرتے رہے ہیں کہ کتنی جلدی میں بناوں گی آپ نے اس کو ہاف میں ڈیوائیڈ کرتے رہے ہیں جسٹ ایک ایمپریشن دینا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کٹی لگا دینا ہے ایمپریشن دینا ہے آپ نے جہاں سے راؤنڈ ہے اس کے نیچے سے ایسے کٹنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اب بھی طرح سے آپ کرو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کٹا دونوں طرف سے آپ نے کٹ لے پیچھے یہ والی شیپ بچے گی جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہو بس جناب یہ دیکھیں آپ کی اتنی جلدی بوٹ آئی ریڈی ہوگی نا کہ آپ نے کہنا واؤ اور ویڈیو میں تو میرے ہاتھ توبہ بہت ہی جی باتیں دیکھ کے مجھے تو اسی آگئی ہے خیر کیا کریں جب ٹائلوس وغیرہ ہوتے ہیں پھر داہرہ اسی طرح کی ہاتھ ہو جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں دونوں ہمارے جو حصے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں کتنی جلدی ہوئے ہیں آپ اس کو اس پہ کوئی میں نے کٹ وغیرہ نہیں لگایا یہ بلکل آپ کے سامنے سامنے ہیں اچھا اب ہم اس کے ریبنز بنائیں گے ریبنز کے لیے آپ نے ایک لمبی سٹریپ کاٹی اس کے ایجز آپ نے اس طرح سے بنا دیئے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے وی کی طرح سے کٹ کیا اور یہ دیکھیں رہے ہیں آپ نے اس کو اس طرح سے وی کی شکل میں فولڈ کر دینا اور اس کے اوپر ہم پلیس کر دیں گے اپنی یہ ٹائز کے اجز تو ہماری بوٹائی ویدن ٹو منٹس ریڈی ہو جاتی ہے اچھا میں نے اس کا دوسرا ٹیٹوریل ڈالا ہے اپنے پیج پہ میں اس کا لنک ڈالنے ہوں ڈسکرپشن میں آپ نے دیکھنا ضرور ہے کہ وہ میں نے کس طرح سے اپنا ہے وہ تھوڑا سا اور ٹیکنیکل تھا اور وہ تھوڑا سا لمبا پروسس تھا لیکن یہ مجھے بہت ایزی لگا ہے آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے ویڈیو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گی ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھو آپ نے چھوٹی سی پٹی کاٹی اور آپ نے اس طرح سے اس کو پلیس کرنا ہے جیسے میں رکھ رہی ہوں میں آپ کو کلوز بھی دکھا دوں گی یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ پٹی کاٹ کے اس طرح سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اب آپ نے انگلی سے نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے نائف کی مدد سے اس کو اٹھانا ہے اور اس طرح سے یہ ادھر سے پریس کرنا ہے اور پھر ادھر سے پریس کرنا ہے تو اس لئے مجھے دوبارہ یہ ویڈیو بنانی پڑی ہے صرف یہ دکھانے کے لئے کہ دیکھیں دوسرا طریقہ بھی کتنا آسان ہے جب ہم ایک کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں سمجھ میں تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں نے اس میں جو میک اپ والا کیک بنایا تھا اس پہ میں نے اسی طرح کی بوٹائے بنایا تھے میں اس ویڈیو کے انٹ پہ اپنے کیکس بھی دکھاؤں گی جو کہ میں نے اسی طرح کی ٹائے بنایا ہے ٹھیک ہے اب آپ یا تو ٹائے اس طرح سے لگا یا پھر آپ اس کے اوپر ہلکا سا یہ ٹائلوز گلو لگا کے پیسٹ کر کے اس طرح سے بنا دیں تو جناب اس کٹر سے ویڈن ٹو منٹس آپ کی اتنی اچھی پرفیکٹ ٹائے ریڈی ہوتی ہے کہ آپ کو ٹینشن ہی ہوتی کہ دونوں سائزز ایکول ہوں دونوں سائز ایکول ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی پس یہ ہمارا فائنل ہو گیا میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں اور اس کے بعد میں آپ کو اپنے کیکس بھی دکھا رہی ہوں کہ میں نے وہ کیکس کس طرح سے ان پر کس طرح سے پلیس کی تھی ان میں سے ایک میرا بہت فیورٹ کیک ہے جو میں نے برائیڈل شاور کا بنایا تھا اب یہ دیکھئے آپ یہ جو پنگ کیک ہے نا اس کے اوپر بھی میں نے یہی بوٹ آئے لگائی تھی اور یہ دیکھیں یہ والی جو میں نے سائیڈ پہ لگائی ہے نا اوفوائٹ یہ بھی میں نے اسی طرح کی بنایا لگائی تھی اور یہ بلیک میک اپ کیک میں بھی ہے اوکے جناب مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا